اسلام علیکم پاکستان میں آنا گویا کہ تقریبا کسی کو نہ جاننا تھا دو چار فیملی ممبر حیدرباد سے میرا تعلق ہے تو ظاہر ہے حیدرباد کراچی میں کچھ تھوڑے بہت جاننے والے بھی تھے اسلام آباد میں کوئی بھی نہیں تھا دو لوگ جن کے ساتھ میں نے یہ سفر اسٹارٹ کیا گو کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہیں ان کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں ایک تو آمیر دورانی اور دوسرے عمر غنی ان دونوں کے ساتھ اگر یہ دونوں نہ ہوتے تو شاید میں یہ سفر نہ اسٹارٹ کرنا تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے ہمت دی کہ اس کام کو میں سٹارٹ کروں اس کے بعد ایک اور شخصیت جنہوں نے میرا بالکل ہر طریقے سے ساتھ دیا اور بہت کہتے ہیں مدد کی ہر طریقے سے وہ شہزاد گل صاحب ہیں جنہوں نے ہر جگہ کے اوپر گورمنٹ کے اندر ایک دوست ایک بھائی کی طرح میرا ساتھ دیا اور اس کام کے اندر سمجھا کہ اس کی ملک کو کتنی ضرورت ہے انٹرپنورشپ کی کتنی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو اپنے بزنس سٹارٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے تو ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں اور ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں میں لسٹ اگر گنوانے بیٹھوں تو بہت لمبی لسٹ ہے جس کے اندر لوگوں نے میری مدد کی ہے یہاں پر پاکستان میں آ کے بہت سارے لوگ ملتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ بیرون مقیم پاکستانی پاکستان آتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا حال ہوتا ہے ان کے ساتھ بہت لوگ بیمانیاں کرتے ہیں دھوکے کرتے ہیں کوئی مدد نہیں کرتا میرا بالکل ایکسپیرینس ایسا نہیں رہا میں تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو باہر ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں کچھ کرنا چاہیے میں ان کو کہتا ہوں کہ پلیز یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں ان کے اوپر مت جائیں بلکہ آپ یہاں پر آئیں تو اپنے اچھے دل سے اور آپ کام کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو بہت سارے اچھے لوگ ملیں گے اچھا جب اچھے لوگوں کی بات ہوتی تو پاکستان میں ویسے میں لوگوں کہتا ہوں کہ برے لوگوں کا تو بڑا اچھا اتحاد ہوتا ہے لیکن اچھے لوگ جو ہیں وہ عام طور پر مل نہیں پاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مل کر کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اچھے لوگوں کی اتحاد پیدا کریں اچھے لوگ آپس میں مل کے کام کریں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہ ہر ایریا کے اندر ضروری ہے اور سٹارٹ اپ ایکو سسٹم میں خاص طور پر کیونکہ جتنے بھی لوگ چاہے وہ نائی سیز ہوں چاہے وہ دوسرے انکیبیشن سینٹرز ہوں چاہے وہ ایکسللیٹرز ہوں یہ سب کے سب ایک ہی مقصد کے تحت کام کرنے ہیں اور وہ مقصد ہے کہ انٹرپنورز کی مدد کرنا ان کو آگے بڑھنے میں مدد فرام کرنا اور ان کو سکسیسفل بنانا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ میں کیا کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے اور اس میں یہ پلیکفارم آئیڈیا جسٹ جو میں تقریباً پچھلے سات سال سے ولکہ اب تو شاید ساڑھے سات سال ہو گئے ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں میرے پاس ایک یہی چیز تھی جو میں اپنے ملک کو دے سکتا تھا تو میں جب یہاں آیا تو میں نے پرائم منسٹر آفیس کو اپنے پلیکفارم اس کے سارے لائسنسز ان رائٹنگ پلیج کیے اور میں نے کہا کہ یہ سب پاکستان کے لیے اور سارے بچوں کے لیے جو اس پرگرام کے اندر آ رہے ہیں ان سب کے لیے یہ ساری چیزیں فری ہیں ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کوئی پیسے نہیں مانگے ہم نے صرف جو ہم دے سکتے تھے وہ چیز ہم نے ان کو دی اور میں شکر گزار ہوں سب لوگوں کا کہ جو انہوں نے ہمیں موقع دیا اس پرکام کرنے کا جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت بہت مشکل لگتا تھا معاملہ اور دو ہزار انیس کی فیبرری کے اندر جب پرائم منسٹر آفیس میں ہم نے پہلی پریزنٹیشن دی تھی اس کے بعد سے اس کو بارہ مہینے لگے اس پرگرام کو سٹارٹ کرنے میں خانی تو اس جرنی کے اندر یہ پہلا پڑا ہوئے جس کو آپ کہہ لیں جہاں تک ہم آج پہنچیں یہاں پہ آکے تکلیفیں ختم نہیں ہوئی ہیں پریشانیاں ختم نہیں ہوئی ہیں پریشانیاں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ ایک اتمنان کا وقت ہے کہ ہم اس جگہ پر پہنچیں اس جرنی کے اندر جہاں پہ کم سے کم ستائیس سو اٹھائیس سو بچے پائدہ اٹھا کے اب ایک نیکس لیول کے اوپر آگئے ہیں اس سے آگے جو کام ہے اس میں ہمیں بہت مدد چاہیے اور اس مدد کیلئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کئی طریقوں سے جس طریقے سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں سب سے بڑی مدد آدھا گھنٹہ ہفتے میں اپنی زندگی کا ان بچوں کو دینے کا ہے زیادہ نہیں آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آدھا گھنٹہ اپنے ٹائم سے اگر آپ کے از تجربہ ہے زندگی کا دنیا کا باہر ملک سے یا ملک کے اندر بیجیٹل پلیٹ فارم سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ ان بچوں کے ساتھ آدھا گھنٹہ گزار سکتے ہیں پلیز آپ لوگ آئیں اور ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر از ای منٹور جوائن کریں بہت آسان ہے جوائن کرنا بھی اور اس پروگرام کو سپورٹ کرنا بھی صرف آپ کو کمیٹمنٹ کرنی ہے آدھا گھنٹہ پر بھی اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ نہیں اگر آپ کے اس ٹائم نہیں ہے کچھ مہینوں میں آپ بیزی ہیں تو آپ نہ کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ کی زندگی انسان کی ایسے اوپر میچے ہوتی تو پلیز اس کے اندر آپ ہماری ہیلپ کریں اور کسی طریقے سے بھی آپ اگر سپورٹ کر سکتے ہیں تو اس پروگرام کو ضرور سپورٹ کریں ہمارا پروگرام ایک ملین بچوں کو اس پورے سسٹم سے گزار رہے ہیں اور ایک ملین بچے ابھی ہم جو ہے اس کی سرفس کو بھی نہیں سکریچ کرتا ہیں اس وقت تیس ہزار بچے ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اور بچے ریجسٹرڈ ہوں تو دوسری جو چیل میں آپ سے اپیل کروں گا سب بچوں سے ساری یونیورسٹی سے جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو ابھی دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے کہ پلیز آپ جن بھی لوگوں کو دیکھیں اپنے اردگرد جو بے روزگار ہیں پڑھے لکھے ہیں پریشان ہیں کہ ان کو اس رستے پہ ڈالیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی تمہاری جیب سے کچھ نہیں جائے گا اگر تم یہ بیسک ٹریننگ پہلے لے لو خالی سمجھ لو کہ انٹرپنورشپ کا جرنی کیا ہوتا ہے ایک بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے یہ بیسک سمجھ لو اور اس کو سمجھنے کے بعد اگر تمہارا دل کرے تو آگے رستے کے اوپر جاؤ اور اگر نہ دل کرے تو نہ جاؤ لیکن کم سے کم ایک آدمی نے ایک آپشن ایکسپلور کر لیا اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے تو یہ میری دوسری اپیل ہے پہلی اپیل یہ کہ آپ اس کو پروگرام کو سپورٹ کریں دوسری اپیل یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی لوگ ملتے ہیں ہم نے یہ پروگرام سب کے لیے اوپن کر دیا ہے آپ دل سے اپنے آپ کو جوان سمجھیں یہ ینگ کا پروگرام ہے لیکن اس کے اندر کوئی ایج کی لیمٹ نہیں ہے اگر آپ ساٹھ کے ہیں اور اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں تو آپ اس پروگرام میں آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آسان ہے بالکل اس کے اوپر انرول کرنا آسان ہے کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اور جن بھی لوگوں کو آپ انوائٹ کریں ان کو آپ سمپلی وہ یو آرل دے سکتے ہیں اور وہ آکے ریجسٹر ہو سکتے ہیں کوئی قید نہیں ہے عمر کی جیسے میں نے کہا کوئی قید نہیں ہے کہ آپ پہلے کیا پڑھا لکھا ہے آپ نے بہرحال ہمارا سارا کیرکلم انگریزی میں ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اردو میں ہو جائے اس میں بھی ہمیں مدد درکار ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کریں تاکہ وہ زیادہ لوگوں کو فائدہ پرچائیں تو یہ تھی میری اپیلز اس کے بعد جو تیسری اور آخری بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی اس پورے ایکو سسٹم کو آگے بڑھانے کے والے سے دیکھئے جو آج کی دنیا ہے کوویڈ نائنٹین کے کانٹیکس کے اندر بلکل کلیر ہو چکا ہے ہم سب لوگوں کو پاکستان میں کہ ڈیجیٹل کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکے ڈیجیٹل پاکستان ہی مستقبل ہے ڈیجیٹل پاکستان اگر نہیں ہوگا تو ہم بلکل پیچھے ہی چلتے چلے جائیں گے اور یہ کوویڈ نائنٹین کی سنامی جب تھمے گی اس کے آگے جو آپ کا ریسیشن کی سنامی وہ ہم کو بہا کے لے جائے گی لہٰذا ڈیجیٹل جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے تو ہمارے شروع میں جب ہم یہ بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے پاکستان کے اندر ڈیجیٹل نہیں ہو سکتا ڈیجیٹل پلیٹفارم کی ضرورت نہیں ہے پاکستان ہی جو ہے نا وہ ڈیجیٹل نہیں کر سکتے اور اس کے لیے جو پروگرام ہونا چاہیے وہ تو وہی ٹریڈیشنل پروگرام بارال آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کا ہمیں پائدہ ہوا اور ان بچوں نے ڈیسپائٹ کوویڈ نائنٹین یہاں تک کہ وہ پہنچے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے آگے ہم سب جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں ڈیجیٹائزیشن کی اپٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں ہم ان سب کو سپورٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل ایکانومی کی طرف جائیں نولیج ایکانومی کی طرف جائیں زیادہ سے زیادہ تکنالوجی کی طرف جائیں جس سے ہم آگے بڑھ سکیں تو یہ میری تین گزارشات تھی آپ لوگوں کے ساتھ اچھا اب ہمارے پاس بیسیکلی دو پارٹنرز ہیں جنہوں نے ٹوٹل دس ملین روپے کی کمیٹمنٹ کی ہے ان بچوں کے لیے جن بچوں نے ابھی پاس کیا ہے ایکزام دو ہزار سات سو ساٹھ بچے ہیں اور یہ جو ہمارے پارٹنرز ہیں انہوں نے بیسیکلی دونوں نے جن میں سے ایک ہمارے آن لائن پارٹنر ہیں اور ایک ہمارے ایس ایم ایس کے پارٹنر ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا ہے تو اس میں جو پہلی ارگنزیشن ہے اس کا نام ہے ہیلپ آور اور اس کے سی ایو ہیں عثمان چفتائی صاحب اور انہوں نے پرسوں مجھے فون کیا اور مجھ سے بیسیکلی انہوں نے کہا کہ یہ بچے جو گریجویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ابھی تو ہم صرف ان کے نام ہی انانس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی تو چیز سیلیبریشن کے لیے ہونی چاہیے تو ان کا ایک پروگرام ہے جس کا نام ہے ہیلپ آور اور اس کے تحت یہ ایک میجر ای کامرس کا فر انٹرپنورز کام کر رہے ہیں تو انہوں نے دو ہزار روپے پر بچہ کے حساب سے اپنی جو پروگرام ہے اس کے واؤچرز انہوں نے فری میں سب بچوں کو دیئے ہیں جس میں وہ چار دن کا ان کا جو ٹریننگ کا پروگرام ہے وہ پورا کا پورا ان دو ہزار روپے سے اٹین کر سکتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو بھی لرننگ ہوگی اس سے وہ چاہیں تو اپنا اسٹارٹ اپ ای کامرس کا لے کے چل سکتے ہیں آگے تو ایک تو یہ ہے تقریباً 5.4 ملین روپیز کی کمیٹمنٹ ہے ان کی جو انہوں نے کی ہے اور دوسری کمیٹمنٹ جو ہے وہ ہماری ایس ایم ایس کی کمپنی جسے ہم ایس ایم ایس بھیجتے ہیں ان کی طرف سے ہے ایک ایس ایم ایس بھیجنے کیلئے بزنس کو ریجسٹر کرانا پڑتا ہے اس کے تقریباً دھائی ازار روپے خرچ ہوتے ہیں تو برینڈ ایس ایم ایس جو ہماری ایس ایم ایس کی کمپنی ہے جسے ہم سارے یہ سکارٹ اپ پاکستان کے ایس ایم ایس بھیجتے ہیں انہوں نے دھائی ازار روپے کی کہہ کہتے ہیں اپنا کریڈٹ واؤچر ان تمام بچوں کو دیا ہے جو اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں اور ایس ایم ایس کے تھروں مارکٹنگ کی کوئی کیمپین چلانا چاہتے ہیں تو برینڈ ایس ایم ایس کے نام سے ان کی کمپنی ہے اور یہ دو ہزار پانچ سو کا باؤچر بھی کلیم کر پائیں گے اس کی انفرمیشن ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے یہ سب جتنی بھی کمیٹمنٹس ہیں یہ سب جن کو آپ کہیں ان کائن کمیٹمنٹس ہیں کیش کی بھی انشاءاللہ آئیں گی اور میری ریکویسٹ ان تمام کمپنیز سے جو اس کو دیکھ رہی ہیں پروگرام کو جن کمپنیز کے آپ کے کتے ہیں ریپیزنٹیٹیو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو یا فیوچر میں دیکھیں گے ان سب سے یہ ہے کہ ان بچوں کو اگر آپ اپنی کمپنیز کے ساتھ اسوسیئٹ کریں گے ان کے بزنسز سٹارٹ کرنے میں مدد دیں گے تو آگے چل کے یہ آپ کے کسٹمر بھی بنیں گے یہ آپ کے سپلائر بھی بنیں گے اور یہ آپ کے بزنس کو بھی سٹرنٹن کریں گے اور آل اکانومی کو سٹرنٹن کریں گے جو آپ کے فیور میں ہیں جو آپ کے حق میں ہیں تو پلیز جو بھی کمپنیز ان بچوں کے لیے مختلف قسم کی چیزیں آفر کر سکتی ہیں ہمیں بتائیں کہ وہ ان بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہیں ہم چاہتے ہی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بچے کو کم سے کم لاکھ لاکھ روپے تک کی سرویسز جو ہیں یا پروڈکٹس جو ہیں وہ ملیں اس پروگرام کے تھرو آور دی نیکس کپل اف منٹس تو ہم ایک کیمپین اس کے بعد انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اس پانسرشپ کی اس میں ہم دیکھیں گے کہ کمپنیز جو کہ تیار ہیں بچوں کی مدد کرنے کے لیے وہ چاہے اپنی پروڈکٹ یا سرویسز کے ذریعے مدد کریں چاہے وہ کیش پرائزز کے ذریعے مدد کریں وہ ان کی مدد کریں کجسپ.اڈیا جس ڈاٹ کام اس کے اوپارا کے ریجسٹر ہوں اور اس پروگرام کا اس تحریک کا اسٹارٹ اپ پاکستان کا حصہ بنے شکریہ پاکستان زندہ بار موسیقی